الانسان سے مراد یہاں پہ اگرچہ ابو جحل ہے لیکن اس کا نام نہیں لے کر کے الانسان کہہ کر کے اللہ تعالی ہم لوگوں کو انسانوں کی ایک کمزوری بتلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے جب وہ متاج ہوتا ہے پریشان حال رہتا ہے تو سیدھا سیدھا رہتا ہے اور جب اس کے اندر استغناء آجاتا ہے اللہ کی طرف سے غناء اسے دے دی جاتی ہے تو اس کے اندر کجی آجاتی ہے سرکشی آجاتی ہے یہ عمومی کمزوری ہے انسانوں سے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہو لیکن عام طور سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالی جب نوازتا ہے تو انسان کے اندر کجی آجاتی ہے وجہ جو بیان ہوئی ہے آپ نے جو بات کہی وہی وجہ تو بیان ہوئی ہے ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بینیاز دیکھتا ہے تو اس کی بینیازی جو ہے اپنے آپ کو چونکہ وہ بینیاز دیکھتا ہے اللہ تعالی سے وہ سرکشی اختیار کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالی کا اسے تو ہمیشہ ممنون اور مشکور ہونا چاہیے کہ ہدایت سے لے کر اس کی دنیوی ضروریات تک تمام تر کا سامان اللہ تعالی نے فرمایا ہے لیکن کہاں ہمارے وہ احسانات تعلیم بالقلم قرآن کریم پھر اسی طرح سے ان سارے احسانات کے علل رغم تمہارا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کے حضور سرب سجود ہو جاتے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ استغنا جو ہے تمہاری کب تک کس حد تک جب تک سانس چل رہی ہے تب تک تم اپنے بزوں میں خود اپنے آپ کی مستغنی سمجھ رہے ہو لیکن لوٹ کر کے تو پھر وہ ہی آنا ہے بہت سے کاش کے انسان جو ہے اس بیان حقیقت کو سمجھ لے اس کی ساری کی ساری ہوا نکل جائے اور وہ اپنے سر کے ول اپنے رب کے حضور گر جائے اس کو یہ پتا چل جائے کہ اس دنیا کے اندر میں تو میں چاہے سرکشی کر لوں لیکن بہرحال مکات عمل کے ختم ہونے کے ساتھ میں مجھے پلٹنا تو اپنے ربی کی طرف ناظرین یہ ہمارے لئے ایک بہت ہی لطیف نقطہ جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منکرین ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سرکشی کرتے ہیں ہمارا نفس بھی بڑا سرکش ہے تو اس سے خوشیار رہنے کے ضرورت ہے کہ بہرحال ہمیں لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری تمام طرف سرکشیوں کے لئے ہم کو جواب دے ہونا ہے